ہلو فرنس نمستے آداب ساسرکال میں ہوں آپ کا دوست روبین سنگھ اور فرنس آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے ایکچولی فرنس مجھے بہت سارے کمنٹ کیول اسی سبجیکٹ کو لے کر آتے ہیں کہ سر لیڈی سوٹ کی کٹنگ تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ کیسے کٹنگ کی جاتی ہے لیکن کچھ جو باری کیا ہوتی ہیں اور لوگوں کو بہت سارا کنفیوزن ہوتا ہے کہ سر پیچھے سے گلہ آٹھ انچ ہے تو اس میں تیرہ کتنا لینا ہے آر بھول کتنا رکھنا ہے اگر کولر والا ہے تو اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے تو فرنس سارے کی سارے جتنی بھی سمجھ سے آئیں ان سبھی سمجھ سے آئیں جو نچوڑے میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھانے والا ہوں ویڈیو کو بہت باریکی سے میں نے بنایا ہے ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کسی بھی سائز کے سوٹ کی کٹنگ کر سکتے ہو فرنس بہت ہی آسان طریقے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس میں آپ کو point to point ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی تو فرنس اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سکھ لیتے ہیں کچھ نیا اور فرنس ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو stitching کا شوق ہے تو آپ ہمارا online stitching course بھی join کر سکتے ہو اس screen کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہے ہیں ان نمبر پر call کر کے آپ پورے course کی جانکاری لے سکتے ہو تو فرنس اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ میرے پاس ایک رفلی پیس کو رکھا ہوا ہے میں نے اور یہ اس کا back والا حصہ ہے اور یہ اس کا front والا part ہے جب بھی آپ نے کسی بھی size کی سوٹ کی cutting کرنی ہے ایک چیز ہمیشہ آپ کو دھیان رکھنی ہے friends پیچھے کا جو part ہمیشہ آپ کو بڑھا لینا ہے لگ بھگ آدھا انچ یہ دیکھیں پیچھے کا جو part ہے وہ آدھا انچ میں نے بڑھا رکھا ہے اور آگے کا جو ہے آدھا انچ کم ہے friends کپڑے کو آپ نے اس پر کا سے بچھا لینا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کولر والے سوٹ کی cutting آپ کو کیسے کرنی ہے size چاہے کوئی بھی ہو چاہے بچے کا بنا رہے ہو چاہے بڑے کا بنا رہے ہو بلکل سمپل سا فارمولا بتاؤں گا مان لیجئے کسی کا جو تیرہ ہے ہم ایک example کے طور پر رکھ لیتے ہیں کسی کا تیرہ پندرہ انچ ہے تو جب بھی آپ نے کولر والے سوٹ کی cutting کرنی ہے تو یہ دیکھیں پندرہ کہاں پر آ رہا ہے یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ جانس ہوں ہمارے ساتھ ساڑھے ساتھ ہی آپ کو تیرہ رخنا یہ دیکھیں پندرہ کا مطلب ساڑھے ساتھ رکھ دی آدھا اس کا اب precん تیرہ ہی رکھنا guardian اور اب ساڑھے ساتھ جب آپ اس کا تیرہ رکھ لیتے ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں آر مہول کی آر مہول آپ کو کیسے لینا یہ دیکھیں 法 جب ساڑھے ساتھ پر سیدھا ایک نشان سے لگانا ہے आپ decid اس نشان کو لے جائے سیدھا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے فرنٹس پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کولر والے سوٹ کی کٹنگ سائز کوئی بھی ہو فارمولا سب میں یہی یوز ہوگا اب اس کا جو تیرہ پندرہ انچ ہے تو ساڑھے ساتھ میں نیاز رکھ لیا اور ساڑھے ساتھ کے نشان کو میں نے سیدھا لے لیا اب اس کے بعد ہمیں فرنٹس لینا ہے آرم ہول آرم ہول کا سیمپل سا فارمولا ہے یہ دیکھئے یہاں سے آپ کو جو لینا ہے آرمول وہ لینا ہے ساڑھے ساتھ ہے جو تو ساڑھے ساتھ میں آپ کو ایک آدھ انچ بڑھا لینا ہے تو ساڑھے ساتھ میں آدھ انچ بڑھا دیا تو کتنا ہوگئے آٹھ اب آپ کو آٹھ انچ پہ اس پرکار سے نشان لگانا ہے تو اسی پرکار سے فرنٹس یہ تو ایک میڈیم سائز ہے اگر کسی بچے کا بنا رہے ہو تو بچے میں بھی یہی فارمولا یوز کرنا ہے مالی جو کسی بچے کا اگر آپ سوٹ کاٹ رہے ہو اس کا تیرہ ہے چھے انچ یعنی بارہ تو بارہ کا آدھ ہوگیا اچھے اور یہاں سے آپ کو آدھ انچ بڑھا کر لینا ہے ساڑھے چھے تو فرنٹس صرف آدھ انچ ہی آپ کو بڑھانا ہے اس کے بعد فرنٹس کیا کرنا ہے یہ جو میں نے نشان لگایا ہے سیدھا اس نشان پہ کبھی بھی کٹنگ نہیں کرنے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں سے آپ کو یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ پہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس ساڑھے ساتھ والے نشان سے آپ کو لگ بھاگ ایک اچھ اندر کی طرف لینا ہے یہ دیکھیں ایک اچھ اندر کی طرف کر کر پھر اس نشان کو آپ کو اس پرکار سے لگانا ہے آپ فرنٹس یہ جو میں نے مارکنگ کری ہے یہ کیول کولا والے سوٹ میں ہی اس فارملے کو یوز کرنا ہے اس چیز کا آپ کو امیشہ دھیان رکھنا ہے یہ ایک انچ میں نے اندر کیوں لیا ہے اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بوڑی سٹرکچر کو یہ دیکھیں تو فرنٹس یہ دیکھیں یہ ہے میرا شولڈر اور شولڈر جو ہے اگر آپ دیکھیں اگر میں بلکل سیدھا کٹنگ کرتا ہوں جیسے یہاں پہ ساڑھے ساتھ تھا تو اگر میں سیدھا کٹنگ کرتا ہوں تو بلکل شیپ نہیں بنے گی چاہے لیڈز ہو چاہے جانس ہو یہ جو سٹرکچر کو اندر کی طرف ہی ہو جا رہا ہے اس لیے فرنٹس میں نے اس کو اندر کی طرف ایک انچ لیا ہے اور آپ کو اسی پرکار سے ایک اچھ اندر کی طرف لینا ہے اب فرنٹس یہ جو میں نے اندر کی طرف ایک انچ لیا ہے اب یہاں پر آپ کو اس پرکار سے ایرو کا ایک نشان لگانا ہے اور اس کے بعد ہی اب آپ کو یہاں سے جو ہے اس کی گولائی دینی ہے گولائی کا جو فارمولا فرنٹس یہاں سے لینا ہے آپ کو ڈیڑھ انچ یہ دیکھئے یہاں سے ڈیڑھ انچ لینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا سینے کا سائز ہے وہ آپ اس پہ نشان لگا سکتے تو جیسے یہاں پہ آپ کی جو بوڑی اسٹرکچر کے حساب سے جو فٹنگ آ رہی ہے دس انسین آ رہا ہے تو یہ میں نے نشان لگا دیا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے تو فرنٹس یہ جو فارمولا ہے آپ کو ڈیوز کرنا کولر والے سوٹ میں آدھ انچ آپ کو جو ہے آرمول بڑھا لینا ہے تیرے سے آپ اس کی کٹنگ کبھی بھی سیدھی نہیں کرنی کٹنگ کے لیے فرنٹس یہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ کو جو ہے لگ بھگ آدھ انچ ادھر ڈاؤن لینا ہوتا ہے تیرے کو اس پرکار سے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ چیز باریکی سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں پہلے اوپر والے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اب اسی پرکار سے پیچھے والے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اب یہ جو میں تیرے ڈاؤن لیا ہے اس کو اس پرکار سے کٹنگ کریں گے اور اسی کے حساب سے آدھ انچ ایکسٹا رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو فرنٹس بہت ہی آسان طریقے سے اس پرکار سے اگر آپ کا کولر والا سوٹ آپ کو کٹنگ کر رہے ہو تو آپ کو اس کا تھوڑا آرمول بڑھا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کولر والا جو سوٹ ہوتا فرنٹس اس میں جو پیچھے گلہ تو بنتا نہیں ہے اور اگر گلہ اگر بند رہا ہو تو اس کا تو فارمولا الگ ہے وہ تو خیر میں ابھی آپ کو بتا دوں گا اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے آرمول تھوڑا بڑھا لینا پڑتا ہے جس سے آپ کا جو آرمول ہے بوڈی میں بلکل فٹ آ جاتا ہے اور آگے پیچھے ہی کٹنگ کرنے کے بعد فرنٹس تھوڑی سے آگے سے آپ کو ہلکی سی کٹنگ کرنی پڑتی ہے آرمول کی پروپر شیپ کے لیے یہ دیکھیں جیسے ہم نورمل سوٹ میں کرتے ہیں لگ بگ آدھائیں چاپ کو کٹنگ کرنی ہے تو فرنٹس یہ دیکھیں اس پرکار سے جو ہے آپ کا یہ دسائی بھی لگ جائے گی بعد میں اور آپ کا جو آرمول بلکل پرفیکٹ آئے گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی آپ اس پرکار سے کٹنگ کر سکتے ہو بہت آسان یہ فارمولا ہے سائد چاہے کوئی بھی ہو فارمولا یہی والا یوز آپ کو کرنا ہے فرنٹس یہ تو تھا طریقہ کولر والے سوٹ کا سائد چاہے کوئی بھی ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کس پرکار سے آپ کو کٹنگ کرنی ہے اگر گلہ پیچھے سے ڈیپ بنا رہے ہو یا پھر کتنے ڈیپ گلے میں آپ کو کتنا شولڈر لینا ہے فرنٹس کولر والا ہے جب بھی آپ نے سوٹ کی کٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو فارمولا بتا دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی اگر پیچھے سے گلہ جیرو لیول سے لے کر چار انچ تک ہے جیرو لیول کا مطلب ہوتا کولر والا گلہ اور اس کے بعد ہوتا ہے ایک انچ گلہ دو انچ گلہ تین انچ گلہ چار انچ گلہ ریڈی میٹ سوٹوں میں اکثر دوستو جو گلہ ہوتا ہے پیچھے چار انچ تک ہوتا ہے لیکن اس کا جو تیرہ وہ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے فرنٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پیچھے سے گلہ چار انچ سے بڑا ہے تو آپ کو اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے بیلکل سیمپل فرمولا ہے اس نشان کو بلکل سیدھا آپ کو اس پرکار سے لے جانا ہے دیکھیں بلکل سیدھا اس پرکار سے نشان کو کھینچ لیں بلکل سیمپل وہی فرمولا ہے تیرہ ہم نے یہاں سے لیا ہے شئی یچ اور یہاں سے جو اس کی جو عاملہ کی لمبای لینے ہے وہ لینے آپ کو آدھا انچ ایشتا وہ لینے آپ کو ساڑھے چھے بس فرمولے کو اپنے یاد رکھنا ہے آپ کو عاملہ ہمیشہ آدھا انچ بڑا ہی رکھنا ہے اس میں جو گلہ میں بناؤں گا فرنس بڑا یعنی کی لگ بگ اس کے لئے کہ ہم ایک سائج رکھ لیں گے سات انچ اور یہ دیکھی تیرہ لیا ہے میں نے چھائنچ اور آرمور لیا ہے میں نے ساڑھے چھائنچ آدھ انچ اس کو میں نے بڑھا کر لیا ہے اب فرنس اس میں پہلے والے ہم نے کیا کرا تھا کہ یہاں سے ہم نے کروس میں لیا تھا لیکن وہ کروس میں ہم نے اس لئے لیا تھا کیونکہ اس میں تھا کولر والا گلا اور Lab 입 میں کولا کیا نہیں اسلاغی آپ کو بالکل صدہ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس پرکار سے ایک ایئرو کا نشان لگانا ہے اور یہاں سے ٹیڑھ انچ کی دوری رکھتے ہوئے آپ کو اس پرکار سے راؤنڈ میں نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے جو بھی آپ کا سائز ہے آپ مان لیتے ہیں جرنرلیں ت Problem Mobile ایک نشان رکھ لیتے ہیں یہ دیکھی کہ ہمارے سینے کا سے جائے گا اور اس پرکار سے آپ کو یہاں سے اس کی جو کرنی ہے اب اس میں فرنٹس کٹنگ کیسے کرنی ہے پہلے میں آپ کو کٹنگ کر کے بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا اگلا پروسیزر بتاتا ہوں کہ اگر گلہ مان لوں ڈیپ زیادہ ہو تو اس کی کٹنگ آپ کو کیسے کرنی ہے پہلے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو میں نے کٹنگ کری تھی آگے پیچھے کے دونوں پارٹ ایک ساتھ میں نے کار دیئے تھے یہاں سے دوری رکھی تھی میں نے وہ رکھی تھی ڈیڑنچ اس کے بعد میں نے فرنٹ والے پارٹ کی کٹنگ کری ہے آر ملکی کٹنگ میں نے اس پرکار سے کر لی ہے اور وہی فارمولا آپ کو یہاں پہ بھی use کرنا ہے یہاں سے آپ کو ہلکا سا آدھا انچ اس پرکار سے ڈاؤن لینا ہوتا ہے اور اسے پرکار سے بیک والے پارٹ کو بھی آدھا انچ یہاں سے ہلکا سا ڈاؤن کر لیں تو فرنٹس یہ جو فارمولا ہے یہ فارمولا use ہوتا ہے اس طرح کے گلے میں اگر آپ کا گلہ پیچھے سے آٹھ انچ تک ہے تو آپ کو تیرہ لینا ہے 6 انچ اگر مان لیجے فرنٹس آپ کا گلہ پیچھے سے زیادہ ہی ڈیپ ہے زیادہ ڈیپ سے مطلب ہوتا ہے 10 انچ ہو گیا 11 انچ ہو گیا تو آپ کو تیرہ جو ہے اور کم کر لینا ہے اب تک جو میں نے تیرہ لیا تھا فرنٹس وہ لیا تھا میں نے 6 انچ گلہ زیادہ ڈیپ ہو تو آپ کو تیرہ کر لینا ساڑھے پانچ یہ دیکھیں ساڑھے پانچ پہ آپ کو اس پرکار سے جو ہے اس کی کٹنگ کرنی یہ دیکھیں کیسے اور آپ کی جان کر کے لیے دوستوں میں ایک چیز اور بتاتا ہوں جب آپ ساڑھے پانچ تیرہ رکھ لیتے ہو تو اس میں تھوڑا سا فارمولا چینج کرنا پڑتا ہے جیسے اب تک میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آرمول آدھیں چیکسٹا رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ساڑھے پانچ جو میں نے تیرہ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آرمول ہے وہ چھے انچ رکھنا ہے تو اس میں تھوڑا سا فارمول آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے آپ کا آرمول ساڑھے چھے ہی آئے گا اس چیز کو آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا اگر زیادہ کم آپ کر دیتے ہو تو جیسے مال لوگ ساڑھے پانچ آپ نے تیرہ لیا ہے اور آپ نے آرمول رکھ لیا چھے انچ تو اس جگہ کے تھوڑا سی گھڑ ہو جائے گی تھوڑا بہت اس میں فرنس آپ کو اس میں اس طریقے سے رجیسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے زیادہ بھی اگر کم آپ رکھ لیتے ہو آرمول تو اس میں دکت ہو جاتی ہے تو ویسے بہت کم اس طرح سے گلے ڈیپ بنتے ہیں ڈیپ گلہ پہن نہ ہو تو یہ فارمولہ آپ یوز کریں ساڑھے پانچ تیرہ کر دیں اور اس کا جو آرمول ہے وہ آپ کو ایک انچ ایک سار لینا ہے ایک انچ کا مطلب ساڑھے چھے انچ آپ کو اس کے اندر جو ہے آرمول لینا ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ اس پرکار سے کٹنگ کر سکتے ہو اب اس کا جو پیچھے سے گلائے فینٹس وہ رکھ رہا ہوں میں یہ دیکھیں لگ بگ دس انچ یہ دیکھیں دس انچ پہ میں نے نشان لگا دیا ڈھائنٹ پہیں اس کے گلے کی چڑھائی رکھئے گلے کی چڑھائی آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہو اس پرکار سے سیدھے ایک نشان لگائیں اب فینٹس آپ کے مند میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اس پرکار سے جو دیپ گلہ ہے تو یہ تو گرے گا تو فینٹس ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ تیرے کی جو چڑھائی ہم نے بہت کم لی ہے اور جب آپ تیرے کی چڑھائی کم کر لیتے ہو تو گلہ دیپ رکھتے ہو تو اس پرکار سے جب آپ کٹنگ کر لیے گا تو گلہ جو ہے آپ کا نہیں گرے گا کیونکہ تیرے کی چڑھائی بہت کم ہے اب میں آپ کو فینٹس یہ بتاتا ہوں کہ اتنا جو ڈیپ گلہ ہے یہ کیسے بنے گا یہ دیکھیں کٹنگ میں نے پیچھے والے کی کٹنگ کر رہی ہی دیئے اور آگے سے جو گلہ جرنل ہی جو ہوتا ہے یہاں پہ میں کٹنگ کر دکھاتا ہوں آپ کو وہ رکھتا ہوں میں سات انچ یہ دیکھئی ایک اس پہ میں ہلکا سا مارکنگ کر دیتا ہوں ہوں اور آپ کو رفلی طور پر کٹ کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کا آگے کا گلہ ہے تو گلہ فینٹس کافی ڈیپ میں نے بنا دیا ہے اب اس کو جب آپ اس کی سٹچنگ کرو گئی یہ دیکھئی آپ دیکھیں کیونکہ جتنا جارہا ڈیپ گلہ ہوتا ہے فینٹس اتنا ہی زیادہ گلہ وہ کیا فیلتا ہے کیسے فیلتا ہے یہ دیکھئی ہے جیسے آپ تیرے کی سلائے لگاؤ گئے تو سلائے لگانے کے بعد یہ گلہ اس پرکار سے فیلتا ہے یوں جیسے آپ نے تیرے کی سلائے لگا دی گلہ بنا لیا اس کے بعد گلہ اس پرکار سے فیلتا ہے تو فینٹس گلہ زیادہ فیلتا ہے اس لئے ہمیں اس کا جو تیرہ ہے تیرہ کم رکھنا پڑتا ہے اور ساڑھے پانچ سے کم کبھی بھی تیرہ آپ کو نہیں لینا اس چیز کا دھیان رکھیں اور اس پرکار سے بہت آسان طریقے سے جو آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکرٹس بتائیں بہت ہی آسان سیکرٹ ہیں ان کبھی فارمولو کا اپ چاہیں تو کوپی پین میں لکھ بھی سکتے ہو اور آپ جب بھی کٹنگ کر ہو تو اس فارمولے کی حساب سے کٹنگ کریں آپ کو کبھی بھی کوئی پرولم نہیں آئے گی اور اس چیز کا دھیان رکھیں صحیح صحیح کوئی بھی ہو اس فارمولے سے کٹنگ کریں گے تو آپ کا سوٹ پرفیکٹ بنے گا تو فینٹس یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتانے کی کوششی کیے کہ لیڈی سوٹ کی کٹنگ اس فارمولے سے کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی پرولم نہیں آگے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں Thank you very much